ایس اے کے کنونشن حال ہر فنکشن ہوگا خوشحال جی ہاں شہر کا سب سے خوبصورت سب سے شاندار ہائی ٹیک اے سی فنکشن حال ایس اے کے کنونشن حال آئی بی اپوزیٹ روڈ شیکر نگر رائچور کپڑوں کے لیے ایک بڑا برینڈ رمیج دریسس زیرو سیس سے لاسٹ سیس تک ہر وہ فینسی اور فائشنیبل کپڑی ہر ایک کی پسندیدہ شاپ رمیج دریسس کمپلیٹ فیملی شاپ اسمانیا مارکٹ کلاد بزار رائچور ٹی وی کی جانب سے آج میں موجود ہوں رائچور شہر کے یم ایرانہ سرکل جسے لوگ زہراباد سرکل بھی کہتے ہیں مگر آج دیکھ رہے ہیں آپ اس سرکل کی جو جگمگاہٹ ہے اس سرکل پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک صبح سے حجوم ہے یہ میرانہ صاحب کی پتڑی کے اوپر کئی لوگوں نے ہاروں سے بھر دیا ہے اور آئیے کئی ایک سیاسی خائدین بھی میرے بیچ آئے ہیں میں کانگریس کے سینئر خائد شانتپا صاحب سے بھی آپ کو بات کراتا ہوں میں پہلے ہمارا لیڈر ہمارا بھائی جانب ایرانہ صاحب کا جو ستر سال کے سالگرے کے سلسلے میں آج ہمیں ان کا جو سرکل ہے ہمیں آج سب جانے اکٹ ہوئے گئے ہمارے ساتھ ہمارے ایرانہ صاحب کا فرجن میرا بیٹے کنناتیا ایم پاون کمار صاحب ہمارے خاص بھائی کے سامان آرڈے کے چیئرمن جانب تیمہ پناڑ گھور صاحب اور باقی کے سو بھی یہاں جمع ہوئے ہمارے بھائی کے بہت سارے ابھیمان لوگ بھی یہاں پر آئے ہو ہیں میں ایرانہ صاحب کا ان کا طرف سے چامیسیا سٹھ ملائے ہیں انہوں نے کئی لوگوں کو کئی قسم کے کمیونٹی لوگوں کو بھی ان کا درمیان میں ان کا نیترط میں بڑے بڑے لیڈر بنایا ہے آج چند لوگ دوسرے دوسرے پارٹی میں بھی ہے جو بھی کوئی سا بھی پارٹی میں ہو لیکن ان کا نام اور ان کا کام کواست ہے ہر ایک آدمی ان کا اس میں ار فنکشن میں انوالمنٹ ہوئے تھے ہم فیاملی میمبر ہیں ان کے اور ایرانہ صاحب کا سیاست ایسا سیاست ہے ان کا پاورپول سٹراغ لیڈر تھے کس کو اگر بھروسہ کرے ان کو سیاست میں بڑھانے کواست ہے اور مونسپالٹی کے جو بلدیا مونسپالٹی صاحبی کا انہوں بھی چیئرمن تھی ان کا کارنامہ جتنا بولنا جتنا زیادہ بولنا بھی ان کا کام کارنامہ بہت ہم کم ہے چنم دین ہے رائچور نگر میں ایرانہ صاحب جو کچھ سادن کام کارے اوہ اونگا آج بڑھلے رائیس ہے اس لئے ام موسپالٹی نانڈا کا ابھیمانی بڑھگا ہو دیئے اسے آکو آج ایرانہ صاحب کو کتلی کو آر پائنا کو ام لوگو سلٹریشن کر رہے یہ آج ہمارا صاحب کو بڑھدے آئے بولے تو یہ رائچور کا ایک اید رہے سرکا کیوں بولے تو ہر کم کلیے ہر کمیٹی کے لیے کام کرے سو والا ام مرانہ صاحب ہے ہر کوئی کسٹ میں آئے بولے تو صاحب کو معلوم ہوئے تو امیڈیٹلی جاکو اس کو اس پندن دیکھو ان کا پریار دھون کو دے دیتے آج ہم ان کا جنم دین آئے بولے تو امارے لئے کسی کی بات آئے ہم لوگ کسی کے محل سے ایک اید پیشا بناتے ہیں وہ ٹائپ میں ہم امیڈرانہ صاحب کا بڑھدے سلٹریشن کرے ہیں مجھو سلٹریشن کرے ہیں چالیس سال سے دوستانی صاحب کا مہین چالیس سال سے رہی سو مہین وہاں یہاں پرید نکو بہا اچھے نایو بہا پیچھے دالے کو 25 سال کا پیچھے تالک پنچے انڈیپینڈنٹ ٹائر کو جیتنے بعد انڈیپینڈنٹ سے یہ کرے تو بھی کانگریشن ادیپینڈنٹ ٹائر کارے تالک پنچے پاڈ میں انڈیپینڈنٹ چھوڑک نائی رہتا تھا انڈیپینڈنٹ چھوڑک نائی رہتا تھا وائشت تا دوستانی سوپ کو دوستانی وائشت چون بچھے راندی دوستان سرکا بڑھراندی دوستان سرکارتا سوپ جنے میں مل گائیتا ٹوٹال کون گریب ہے کونس گاؤنسی آئے تو بھی آسپٹل کا واسکتے کان آدمیٹ ہواتے بھی وہاں کو ہمارا بھیج کو پیسے دے کو اچھا کر لیں ایک بعد گھر کو بھیج کاؤ بول کو جیراند صاحب صاحب 35 سال تھا ایمیلے کو سپورٹ ہو ایمیلے کے ساتھ ہیچ گئے ہم لوگو ایمیلے صاحب پھر ان کیا کرے اچھا میں بول کو ہمارا کیڑے والا سوپ جنے پوچھ کو کیڑے کی طرف سے میرے کارڈیا دیکھ سے بنایا ایراند صاحب کا ساتھ میرے سے واسکتے ہیں ان کا طاقت ہیچ میرے ایک طاقت آگا ہے صاحب کا برتڑے ہے اس موقع پر ہم نے آج سبھی ریچور کے عوام یہاں پہ آئے ہوئے ہیں میں مرحوم ایراند صاحب کے بارے میں ایک دو بات بلنا چاہتا ہوں ایک ایسی شخصیت تھی ایراند صاحب ریچور کے لیے کبھی ذات پات کوئی مذہب کے لوگ ایراند صاحب کے پاس جاتے ہیں تو فوری ایک اچھے گھر کے ممبر کی سرحہ ہر ایک کو غریب غریب ہو یا امیر ہو کیسا بھی آدمی ہو اگر گھر کو جا کے ملیں تو انہوں نے بہت ہی اچھے اس کے مہمان نوازگی کیا کرتے تھے ان کے دور میں ایراند صاحب زندہ رہیسر کا ہم دیکھتے ہیں میں ان کے اہلیہ محترامہ کا بھی میں اس موقع پر مبارا بات دیتا ہوں بہت غم کی بات ہے لیکن ایراند صاحب بھی جب بھی میں ان کے گھر کو کئی مرتبہ جاتا تھا وہ اتنے ہمدردی جاتا تھے اگر کوئی مریض نوازگیہ ہسپل میں ہم ڈیوٹی کیا کرتے تھے کوئی مریض اگر ایڈمیٹ ہو تو وہ دو سے تین مرتبہ ڈسچارج ہونے تک دو سے تین مرتبہ فون کیا کرتے تھے ہمارا پیشنٹ کیسا ہے ابھی ٹھیک ہے نا وہ مذہب کچھ نہیں دیکھتے تھے وہ کوئی سو مذہب کے بھی رہو اسے پوچھتاچ کرنے کی وہ درد جو ہے ایرانہ صاحب میں تھی اور جو ہے ان کے اہل خاندان کو ہمیشہ کے لیے خوشحال رکھے بلکر میں دعا کرتا ہوں زیادہ زیادہ اچھے کام کر گئے اور وہی سے چیئرمن ہمارے کے اب تک پھر ریچور کے عوام سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ امیرانہ صاحب اس وقت تیرہ سال ہو گئے انہوں گزر کے لیکن آج بھی ہر جنہوں کے دلوں میں آج بھی زندے ہے کیونکہ لوگ جو زندے رہے کر بھی جو ہے نا کچھ نہیں کرتے ریچور کے لیے وہ لوگ زندے رہے کر بھی مر گئے طرح جو لوگ ریچور کے لیے عوام کے لیے کام کرتے وہ لوگ مرنے کے بعد بھی زندے رہتے ہیں تو لیٰذا ہم ایسے ایک لیڈر کو گواہے ہیں ہم ایک ہی ارمان ہے ہمارے ریچور والوں کی بھر ایرنہ صاحب کے طرح بھر آ کر اس ریچور میں لوگوں کی خدمت اور کام اور اس سیٹی کا ڈولپ کرنا بولکہ ہر ایک آدمی کی ارمان ہے لیٰذا ہماری ایک ارمان ہے ریچور والوں کی کہ ہم ایرنہ صاحب کے طرح ہی ان کے بیٹے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں لیٰذا وہ عادتیں جو ایرنہ صاحب میں تھے وہ عادتیں ان کے بیٹے میں ہیں لیٰذا ان کو پہچاننے کے لیے لوگوں کی زورت ہے کیونکہ یہ لوگ جو اہنا کام کرتے ہیں ان کے جس طرح سے ان کے والی سب مدد کر رہے ہیں اسی طرح پہن آج بھی مدد کر رہے ہیں میں ان کا شکریہ دھا کرتا ہوں اسی طرح سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریچور کی سیاست کا ایک آنام تھا جم ایرنہ صاحب جن کے آج تقریباً گیارہ سال ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے باوجود اس کے ان کا جنم دن آج ریچور شہر میں یم ایرنہ سرکل سے پون لیوڑ تک اس شاندار پیمانے پر مانایا جاتا ہے آج پون لیوڑ کے آخر حصے میں جہاں ان کی سمادی ہے کئی لوگ صبح سے ان کی سمادی کو مالار پنے کر رہے ہیں یعنی گلپوشی کر رہے ہیں اور کئی سیاسی خائدین اور جیڈی ایس کے سینئر لیڈر اور ایک سینئر ایڈوکیٹ شو شنکر سے بھی میں آپ کو بات کراتا ہوں ایوڑ ٹیوی میں آپ کا شکریہ آج ہمارا لیوڑنگ لیجنڈ بولتے ایرنہ ساپ کے سیونٹیت برتڈے ان کے نئے رہے تو بھی ہمارا سب کے دل میں ہے بلکہ آج جنم دن بنا رہے میں ایرنہ ساپ کو جنم دن کو یاد کئی کرتے بلے تو وہ گریبان کو اور جو سماج میں پچھلے لوگوں رہے سوالیاں کو سب کو ان کے جنم دن میں شادی رہے تو کیا تو کیسا لوگوں کو ہیلپ کرتے تھے پولٹکس کرتے تھے ان بھی ویسیج کریں نام کھران نام کھمان دے بول کے میں یہ موقع پہ ان کو میں ایک سجیشت یہ بات تو شو شنکر نے بلکل صحیح بتائی کہ رائچور سیاست میں ان کی ایک ایسی پکڑ تھی ایک چیرمن ہونے کے باوجود بھی وہ ایک یم میلے کے برابر تھے ان کا نام آج گیارہ سال کے بات بھی ہے یہ ہی ان کے لیے ایک بڑی مصال ہے اور بھی کئی لوگ ان کے چاہنے والے میرے بیچ موجود ہیں ان سے بھی میں آپ کو بات کراتا ہوں سال کے لیے پناہ مجھتے نمہ ایرانا صاحب اور نین سکتے نا نیڈمات موجود ہیں جائی بی رائچور کی شان تھے ہندو مسلمان کی جان تھے ان کے کارنامہ کو کوئی بھی بھولا نہیں سکتے سب کے دلوں کی دلوں میں آج بھی ایرانا صاحب کی پہچان ہے میں آپ کا میزوان انکر انڈین باشا ایون ٹی وی اردو رائچور ایمپیر اور ہمراس کی کیا خاص بات ہے ماسوم بھائی یہاں کی سلاہی اور کپڑا برینڈ برینڈ برینڈ